السلام علیکم میں ہوں اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد علی ٹی وی دوستو آج ہم آپ کو یوٹیوب اپلیکیشن کے حوالے سے آٹھ ایسی خفیہ سیکرٹ سیٹنگز کے حوالے میں بتائیں گے جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے دوستو یوٹیوب کے آٹھ ایسی خفیہ راز آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کا انٹرنیٹ ایکسپیرنس پہلے سے زیادہ اچھا ہو جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے تو چلی شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں لائک کرنے سے آپ کا کوئی خرچہ تو نہیں ہوگا لیکن ہماری کافی زیادہ حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اور اس ویڈیو کے لئے لائکس کا ٹارگٹ ہے دس ہزار لائکس اور مجھے پکا یقین ہے کہ دس ہزار لائکس کا ٹارگٹ آپ ضرور پورا کر دیں گے اور اس کے لئے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل اسدری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسے مزے مزے کی ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں دوستو نمبر آٹھ پر ہم نے یوٹیوب کی جس خفیہ سیکرٹ سیٹنگ کو جگہ دیا ہے وہ بہت ہی امیزنگ ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو موبائل ڈیٹا ہے وہ کم خرچ ہو اگر آپ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنے کے بہت زیادہ شکین ہیں اور بہت زیادہ ویڈیوز دیکھنے کی ویسے آپ کا موبائل بندل بہت جلد ختم ہو جاتا ہے تو اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لئے ہم آپ کو ایک ایسی خفیہ سیکرٹ سیٹنگ بتائیں گے اگر وہ آپ آن کر لیں گے تو آپ کا جو موبائل ڈیٹا ہے وہ بہت ہی کم خرچ ہوگا اس سیٹنگ کو تبدیل کرنے کے لئے آپ اپنے موبائل میں موجود یوٹیوب اپلیکیشن کو اوپن کر لیں اس کے بعد اپنی پروفائل فوٹو پر کلک کریں جو کہ آپ کو ایک گول دائرے میں نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد یہاں سے آپ سیٹنگز پر کلک کریں جب آپ سیٹنگز پر کلک کریں گے تو یہ سارے آپشنز آپ کو نظر آئیں گے اس کے بعد سب سے پہلے ہی آپشن جنرل پر کلک کریں جب آپ جنرل پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا تیسے نمبر پر limit mobile data usage only stream HD ویڈیو وائی فائی آپ اس کو on کر دیں اب سمپلی آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ وائی فائی پر ہی HD پلے ہوں گی اور mobile data پر HD میں پلے نہیں ہوں گی دوستو نمبر سیون پر ہم نے یوٹیوب کی جس خفیہ سیکرٹ سیٹنگ کو جگہ دی ہے وہ بہت ہی زیادہ amazing ہے دوستو اگر آپ اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں ایسے چھوٹے بچے یہ یوٹیوب اکثر استعمال کرتے ہیں یا تو آپ کے mobile phone پر یا ان کے پاس اگر separate mobile phone ہے تو آپ ایک سیٹنگ کو on کر کے اپنے بچوں کو غیر اخلاقی ویڈیوز سے بتایا سکتے ہیں جی ہاں دوستو آپ بلکل سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کن غیر اخلاقی ویڈیوز کی بات کر رہا ہوں ایسی ویڈیوز جو آپ کے بچوں کے لیے مناسب نہیں ہیں تو آپ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ایک ایسی سیٹنگ کو on کر سکتے ہیں اس سیٹنگ کو تبدیل کرنے کے لیے آپ اپنے mobile میں موجود یوٹیوب اپلیکیشن کو open کر لیں اس کے بعد اپنی profile photo پر click کریں جو کہ آپ کو ایک گول دائرے میں نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد یہاں سے آپ settings پر click کریں جب آپ settings پر click کریں گے تو یہ سارے options آپ کو نظر آئیں گے یہاں پر آپ نے simply general پر click کر دینا ہے تو سب سے آخر میں آپ کو restricted mode کا option نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کو simply on کر دینا ہے اور content نہیں دکھایا جائے گا اور آپ کے بچے مکمل طور پر اسے محفوظ رہ پائیں گے دوستو نمبر چھے پر ہم نے جس خفیہ secret setting کو جگہ دی ہے وہ بہت ہی amazing ہے دوستو اگر آپ بہت زیادہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان ویڈیوز کی وجہ سے آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ بہت زیادہ disturb ہوتی ہیں خاص کر رات کے ٹائم جب آپ تھکاوت سے چور ہوتے ہیں اور آپ کی آنکھیں دن بھر کے کام سے تھکی ہوتی ہیں تو آپ youtube application کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسی setting کو آن کر سکتے ہیں جس سے آپ کا جو youtube application ہے وہ black mode میں چلے جائے گا اور جس کی وجہ سے black theme activate ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں پر زیادہ load نہیں پڑے گا اس setting کو تبدیل کرنے کے لیے آپ اپنے mobile میں موجود youtube application کو open کر لیں اس کے بعد اپنی profile photo پر click کریں جو کہ آپ کو ایک گول دائرے میں نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد یہاں سے آپ settings پر click کریں جب آپ settings پر click کریں گے تو یہ سارے options آپ کو نظر آئیں گے اور یہاں پر آپ نے simply journal پر click کرنا ہے جب آپ journal پر click کریں گے تو آپ کو دوسرا ہی option dark theme کا نظر آ رہا ہوگا آپ نے dark theme کو on کر دینا ہے اور آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی سے آپ کا theme ہے وہ black ہو چکا ہے جو کہ اب آپ کی آنکھوں کو بالکل بھی تنگ نہیں کرے گا دوستو نمبر پانچ پر ہم نے جس mobile phone کی خفیہ setting کے بارے میں آپ کو بتانا ہے وہ بہت ہی amazing ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یا جب بھی میں youtube پر ویڈیوز download کرتا ہوں غلطی سے کئی بر بندہ download پر تو click کر دیتا ہے تو وہ wifi پہ ہی download ہوں نہ کہ آپ کے mobile data کو استعمال کریں setting کو تبدیل کرنے کے لیے آپ اپنے mobile میں موجود youtube application کو open کر لیں اس کے بعد اپنی profile photo پر click کریں جو کہ آپ کو ایک گل دائرے میں نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد یہاں سے آپ settings پر click کریں جب آپ settings پر click کریں گے تو یہ سارے options آپ کو نظر آئیں گے اس کے لیے simply آپ نے downloads پر click کرنا ہے جب آپ downloads پر click کریں گے تو دوسرا ہی option download our wifi only پر click کر دینا ہے یعنی کہ میری تمام ویڈیوز صرف wifi پر ہی download کی جائیں otherwise نہ کی جائیں دوستو نمبر چار پر ہم نے youtube application کے جس خفیہ setting کو جگہ دیا بہت ہی amazing ہے دوستو اگر آپ private قسم کی browsing کرتے ہیں یعنی آپ کی کچھ ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں جو آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو بہتا چلیں کہ جی آپ کیسی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں خواب کوئی music سن رہے ہیں یا آپ کوئی movies دیکھ رہے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ ایک ایسے mode کا استعمال کر سکتے ہیں جس کی کوئی بھی history نہیں بچتی دوستو اس کے لیے آپ نے youtube کی application کو open کرنے کے بعد اپنی profile photo پر click کرنا ہے جب آپ اپنی profile photo پر click کریں گے تو یہ options آپ کو نظر آئیں گے لیکن آپ نے ابھی settings میں نہیں جانا آپ نے simply turn on incognito mode کو on کر دینا ہے جو ہی آپ turn on incognito mode کو on کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے کہ آپ کا incognito mode on ہو چکا ہے اب کسی کسی کی جو history ہے وہ آپ کی record نہیں کی جائے گی اور آپ کسی بھی قسم کی private browsing کر سکتے ہیں دوستو تیسے نمبر پر ہم نے youtube application کے جس خفیہ secret setting کو جگہ دیا وہ بہت ہی amazing ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی history کو remove کر دیں یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی history کو دوبارہ record نہ ہونے دیں کہ آپ کی history پکی پکی ہی بند کر دی جائے تو آپ کو دونوں میں طریقے بتاؤں گا کہ آپ اپنی پہلے سے موجود history کو remove کیسے کر سکتے ہیں اس setting کو تبدیل کرنے کے لیے آپ اپنے mobile میں موجود youtube application کو open کر لیں اس کے بعد اپنی profile photo پر click کریں جو کہ آپ کو ایک گول دائرے میں نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد یہاں سے آپ settings پر click کریں جب آپ settings پر click کریں گے تو یہ سارے options آپ کو نظر آئیں گے اس setting کو تبدیل کرنے کے لیے میں یہاں پر موجود history and privacy setting پر click کروں گا جب میں history and privacy setting پر click کروں گا تو کچھ ایسے options مجھے نظر آئیں گے میں چاہوں تو clear watch history پر click کر کے اپنی جو watch history ہے اس کو صاف کر سکتا ہوں clear کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ اگر آپ میں چاہوں تو clear search history پر click کر کے میں اپنی search history کو بھی مکمل طور پر صاف کر سکتا ہوں کہ کوئی بھی دیکھنا پائے کہ میں نے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ search کر رکھی ہیں اور اس کے علاوہ میں چاہوں تو میں آنے والے وقت کے لیے اپنی search history اور watch history کو ختم کر سکتا ہوں روک سکتا ہوں کہ میری history نہ لی جائے تو میں یہاں پر اس کو on کر دوں گا اور اس کے علاوہ میں نیچے والا جو option ہے pass search history وہ بھی on کر دوں گا watch history اور pass history دونوں کو on کرنے کے بعد اب میری future کے لیے جو history ہے وہ نہیں record کی جائے گی اور میں اب tension free ہو کے اپنی browsing youtube پر کر سکتا ہوں دوستو youtube application کا secret number 2 بھی بہت ہی amazing ہے دوسرے نمبر پر ہم نے جس خفیہ secret کو جگہ دی ہے وہ بہت ہی amazing ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ جب کسی ویڈیو کو play کرتے ہیں تو اس ویڈیو کے play ہونے کے بعد ایک automatically نئی ویڈیو جو ہے وہ auto play ہو جاتی ہے اگر آپ چاہیں تو auto play کو off کر سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی آنے والی جو next ویڈیو ہے وہ اپنے آپ play نہ ہو جب تک کہ آپ play نہ کریں اس setting کو تبدیل کرنے کے لیے آپ اپنے mobile میں موجود youtube application کو open کر لیں اس کے بعد اپنی profile photo پر click کریں جو کہ آپ کو ایک گول دائرے میں نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد یہاں سے آپ settings پر click کریں جب آپ settings پر click کریں گے تو یہ سارے options آپ کو نظر آئیں گے دوستو اس کے لیے simply مجھے دوسرے نمبر پر موجود option auto play پر click کرنا ہوگا جو ہی میں auto play پر click کروں گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں auto play next ویڈیو جو ہے وہ on ہے اگر میں چاہوں تو اس کو بند کر سکتا ہوں لیکن اگر آپ چاہیں تو دوبارہ یہیں سے اس کو on بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور option بھی موجود ہے کہ اگر آپ چاہیں تو auto play جو وائی فائی والی setting ہے اس کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں تو میں auto play جو ہے وہ وائی فائی پر on رکھ سکتا ہوں کیونکہ وائی فائی پر data زیادہ available ہوتا ہے یا میں وائی فائی پر بھی اس کو off کر سکتا ہوں اور دوستو یوٹیوب application کا number one جو secret ہم نے رکھا ہے وہ بہت ہی amazing ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کسی بھی ویڈیو کی related اس کے stats کو جاننا ہے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی وہ ویڈیو کون سے resolution میں available ہے کون سا اس کا format ہے جس میں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ ویڈیو play ہو رہی ہوتی ہے وہ کتنی انٹرنیٹ کی speed آپ کی کھا رہی ہے آپ ان تمام stats کو بڑی آسانی سے جان سکتے ہیں setting کو تبدیل کرنے کے لیے آپ اپنے mobile میں موجود یوٹیوب application کو open کر لیں اس کے بعد اپنی profile photo پر click کریں جو کہ آپ کو ایک گول دائرے میں نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد یہاں سے آپ settings پر click کریں جب آپ settings پر click کریں گے تو یہ سارے options آپ کو نظر آئیں گے اس setting کو تبدیل کرنے کے لیے simply آپ journal پر click کر دیں جب میں journal پر click کروں گا تو سب سے آخری option جو ہے وہ مجھے نظر آئے گا enable stats for nerds اگر میں enable stats for nerds کو on کر دوں گا تو ایک اور option جو ہے وہ میری ویڈیوز میں on ہو چکا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ والا جو option ہے وہ کیسا نظر آئے گا اور کیسے میں اس کو use کر پاؤں گا for example یہ میں نے ویڈیو play کی ہے اگر میں چاہوں تو اس option کو stats for nerds کو دیکھ سکتا ہوں اس کے لیے simply میں چلتی ہوئی ویڈیو پر یہ تین dot نظر آ رہے ہیں اس پر click کر دوں گا جب میں اس پر click کروں گا دوستو تو یہ دیکھیں ایک option کا اضافہ ہو چکا ہے stats for nerds پہلے یہ option اس list میں موجود نہیں تھا جب میں نے اس کو enable کیا تو یہاں پر ابھی اس option کا اضافہ ہو چکا ہے اب جب میں stats for nerds پر click کیا کروں گا تو اس song کے بارے میں مکمل information جو ہے وہ مجھے provide کر دی جائیں گی دوستو ویڈیو پسند ہے یہ تو اس ویڈیو کو share ضرور کیجئے facebook پر social media پر ویڈس اپ پر اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو like نہیں کیا تو یار ایک like تو بنتا ہے اتنی محنت سے آپ کے لئے یہ ویڈیو بنائی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بھی request کروں گا کہ یار comment بھی کر دیا کریں کیونکہ میں آپ کے تمام comments کی جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں جو بھی آپ کو بعد مجھ سے پوچھنی ہو آپ comment section میں comment کر کے جو ہے نیچے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ کے تمام comments کا جواب دینے کی اور ملتے ہیں جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ